تبدو سلام صاحب خدای کے دعویٰ بعد میں کرے گا اب وہ نبوت کا جب دعویٰ کرے گا تو اس کے بعد کیا ہوگا کیا کہ وہ ایک ہیوج چیرٹی چلائے گا پوری دنیا میں چیرٹی کرے گا اور لوگوں کے دکھ دور کرے گا اور واقعی کرے گا حقیقتاً کرے گا مثلاً اگر کوئی عورت اس کے پاس آئے گی وہ کہے گی میرا میاں پندرہ سال سے بمار ہے تو وہ اس کو ٹھیک کر دے گا کوئی عورت آئے گی وہ کہے گی میرے الاد نہیں ہوتی اس کو وہ الاد کہے گا میں تمہیں دلوا دیتا ہوں یہاں تک کہ لوگ اس کے پاس آئیں گے کہ میرا بائی فوت ہو چکا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تو وہ کہے گا میں تمہارے بائی سے تمہاری ملاقات زندہ کر دیتا ہوں عبدالسلام صاحب اب یہ موجزہ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ منسلکتی تو ایک حدیث میں نے آپ کو پہلی تفاہ سنائی تھی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو خواہ میں دکھایا گیا کہ وہ عیسیٰ کے پیچھے پیچھے جائے گا تو جو کام عیسیٰ کرتے تھے وہ ضرور کرے گا اور ان سے ایڈوانس جائے گا عیسیٰ سے ایڈوانس جائے گا اور اس کے بعد پھر وہ دوسری سٹیج پہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا پہلے نبی ہونے کا دعویٰ کرے گا اور جان لینا کہ میں آخری نبی ہوں اپنی امت کو بتا کے گئے کہ کوئی بھی دعویٰ کرے نبوت کا تو انہیں نہیں ماننا پھر اس کے بعد وہ رب ہونے کا دعویٰ کرے گا رب ہونے کا دعویٰ کرے گا اب میں یہاں تھوڑا سا بیان کرنا چاہتا ہوں کہ ایک غلط فہمی ہے ہمارے ہاں کہ ہم خدا رب اللہ ایک ہی مطلب میں لے لیتے ہیں سمجھ دیں سب ایک ہی خدا تو ہے ہی نہیں نہ دی خدا نام کی کوئی چیز اسلام میں اس نہیں کرتی یہ پرشین لنگویسٹیک کریکٹر تھا جو ہمارے ادھر عجمی عربوں میں آگیا مسلمانوں میں آگیا عرب میں آئی تک خدا نہیں آئی عربی زمان میں خدا کا لفظ ہی نہیں ہے اللہ اور رب دو لفظ ہیں اللہ الہ اس کو کہتے ہیں آپ جس کے قانون کے تحت اپنی زندگی گزارتے ہیں اور اس کے سامنے جھکتے ہیں وہ اللہ ہے اور رب وہ ہے جو آپ کو اکنامکس مہیا کرتا ہے جو آپ کی روزی دیتا ہے اب وہ اللہ کا دعویٰ نہیں کرے گا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب بھی کہا اسے کہا کہ وہ رب ہونے کا دعویٰ کرے گا اب وہ آپ کی اکنامکس پر کنٹول کر لے گا اور اس کے آنے کی ایک بہت خوبصورت حدیث ہے بخاری میں کہ وہ جب آئے گا اس کے آنے سے تین سال پہلے کہت ہوگا ٹوٹل کہت ہوگا اور وہ کہت جو ہے اس میں وہ جب آئے گا تو وہ پھر لوگوں کو انسینٹیو دے گا کہ فصلیں اگائے گا لوگوں کی مویشی جو ہیں وہ موٹے تازی ہو جائے اور لوگ اس کو مانتے چلے جائیں گے اب آخر میں میں آپ کو ایک بڑی حران کن بات بتاتا ہوں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ اہد کے پہاڑ کے پیچھے اترے گا اس کا اگزیکٹ انگلیش ترجمہ یہ ہے کہ ہی ویل لینڈ بہائنڈ دی اہد لینڈ لینڈ آج اگر آپ دیکھیں تو اہد کے پہاڑ کے بلکل پیچھے محمد بن عبدالعزیز انٹرنیشنل ائرپورٹ مدینہ کا کام کرتا ہے میں اپنے نبی کی صداقت پہ اش اشکار اٹھا یقین کریں کہ ایسا خوبصورت لفظ جو بلکل میچ کر رہا ہے ہی ویل لینڈ بہائنڈ دا اہد اور اہد کے پیچھے ائرپورٹ ہے دوسرا یہ کہ عیسیٰ علیہ السلام اس کو لدھ پہ قتل کریں گے لدھ کے مقام پہ بھی بن گوریان انٹرنیشنل ائرپورٹ اسرائیل کا جو ہے وہ بلکل اگزیکٹ لدھ کے مقام پہ ہے اور اس کا رنوے بابے لدھ جو ایک سائن ہے وہاں پہ وہاں سے صرف پانچ کلومیٹر اوے ہے لدھ جگہ ہے اسرائیل میں اسرائیل کے اندر وہاں بھی آج ائرپورٹ بن چکا ہے اب اس کا مطلب یہ ہے تکنالیو جو یوز کر رہا ہوگا پہلی بات یہ ہے کہ وہ ہائی سفیسٹیکیٹڈ ٹائپ آف ٹیکنالوجی یوز کر رہا ہوگا ٹرائولنگ کے لیے کیونکہ دونوں جگہ پہ لینڈنگ آیا ہے اور دونوں جگہ پہ ائرپورٹ بن چکے ہیں ائرپورٹ سے ہی اس کا مطلب ہے پورٹل سے نہیں آئے گا نہیں پورٹل سے ہوگی لیکن بعد میں جو دنیا میں جو کچھ کر رہا ہوگا وہ ائرپورٹ سے کر رہا ہوگا اسی تکنالوجی کو یوز کر کے کر رہا ہوگا اب دوسری بات یہ ہے جب آپ کی اکنامیس کو کنٹرول کر لے گا تو پھر آپ ہر بندے کو ہر قبیلے کو ہر شہر میں وہ یہ دعوت دے گا کہ مجھے رب مانو ادر وائز فنش اور بقیدہ لوگ فنش ہو جائیں گے جنت اور جہنم نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کے ساتھ جنت بھی ہوگی اس کے ساتھ جہنم بھی ہوگی اس کی جو جہنم ہوگی وہ داراصل جہنم ہوگی اور اس کی جو جہنم ہوگی اصل میں وہ جہنم ہوگی بے شک اور اس کی پہچان نبی دو بڑی پہچانیں بتائیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور وہ بڑی ہی کامن سینس کی ہیں بڑی ہی کامن سینس کی ہے بچہ کیسے جا سکتا ہے میں بچنے کی طرف آتا ہوں جی پہلی پہچان کر لیں ایک یہ کہ تم اپنے رب کو اس دنیا میں نہیں دیکھ سکتے یہ کوئی بھی کہیں گے میں ربوں تو کوئی نظر نہیں آسکتا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم اس زندگی میں اپنے رب کو نہیں دیکھ سکتے موت کے بعد دیکھ سکتے ایک تو یہ پہشان دوسری نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ کانا ہوگا اس کی ایک آنکھ ہوگی ایک بند ہوگی اور ایک ابری ہوئی ہوگی ملکہ اور تمہارا رب کانا نہیں ہے یہ دو نشانیاں کہ اب میری امت فوری سمجھ جائے ماتھے والی آنکھ والا کچھ یہ اتنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ ایک پلین ہوگی جگہ بلکل ایک انگول کی طرح ہوگی اب تھوڑا سا سوال سوال میں آخر میں اپنے ناظرین کے لیے چھوڑے جا رہا ہوں سر آخر میں بس بتا دے ہمیں بچنا کیسے ہے بچنا سر میرا اگلی سیگمنٹ میں ہم آئیں گے سورہ کحف کے ذریعے بچنا ہے سورہ کحف کو ہم مکمل پڑیں گے دیفرنٹ سیگمنٹس میں لیکن آخری بات جو میں آپ کے ناظرین کے لیے ایک سوال چھوڑا جا رہا ہوں آپ سب کے لیے بھی ایک چھوڑے جا رہا ہوں ایک ڈالر کا نوٹ اٹھائیے اس کے بیک پہ دیکھئے ایک پائرامیڈ کی تصویر ہے اور اس کے اوپر ایک آنکھ ہے اس پہ گوھر کریں مسلمان میں کچھ نہیں کہتا کوئی کنکلوجن ابھی نہیں دیتا اپنے آخری سیگمنٹ میں اس کا کنکلوجن دوں گا لیکن میں ناظرین کے لیے ایک سوال چھوڑے جا رہا ہوں کہ وہ ضرور اس پہ گوھر کریں نوٹ اٹھائیں دیکھیں پائرامیڈ جو ہے اس کا کیا تلق ہے امریکہ کے ساتھ وہ تو مصر میں ہے اور ایک آئی کا کیا تلق ہے امریکہ کے ساتھ اور کیوں انہوں نے اپنے نوٹ کے پیچھے اس کو چھپایا ہے یہ ایک بہت alarming factor ہے اس پہ ضرور گوھر کرے ہر مسلمان گوھر کرے اور پھر ہم جائیں گے اس کو بچا کیسے جا سکتا اگلے سیگمنٹ میں ہم سورہ کحف کو شروع کریں گے اور اس میں ہم دیکھیں گے امت نے دجال سے بچنا کیسے اور جو ہماری نشنوں کے لیے بڑا ضروری ہے بہت شکریہ عبدالسلام صاحب آپ نے اپنا قیمتی وقت دیا ہے اور بڑا اب تو ہمارا آرڈین سے زیادہ مجھے لگ رہے ہیں انٹرسٹی پیلپ ہوتا جا رہے ہیں سیگمنٹ کے دوران ہم ویٹ کریں گے ہر وقت باقابر رہنا وقت کا تقاضہ ہے بر وقت باقابر رکھنا ہمارا فریضہ ہے ابھی سنو نیوز کی یوٹیوب چینل کو کریں سبسکرائب بیل آرکان پر کریں کلک اور ملکی اور غیر ملکی خبروں سے رہیں باقابر یقین کے ساتھ یقین کے ساتھ